اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ممید خاصلوار اپنے یوٹیپ جانلل کرکارنج پر کرکٹ کی نئے خبر کے ساتھ آپ سب دوستوں کو ہلکم کرتا ہوں اگر آپ تمام طرز کی کرکٹ جیسا کہ وومن انٹرنیشنل ڈویسٹک یا پھر لیگ کرکٹ تمام طرز کی کرکٹ کے ساتھ باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیپ جانلل کرکارنج کو سبسکرائب کریں اور ڈال آئکم سو پرائس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز جو میں ڈیلی بیزز پر تمام اپنیٹس کو کور کرکے ایک ویڈیو کے ذریعے اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو مل سکے آج کی ہماری یہ ویڈیو ایشیل کرکٹ کاؤنسل کے اجلاس سے متعلق بنائی گئی ہے ایشیل کرکٹ کاؤنسل نے آج اپنے سربراہ کو توصیح دی ہے اس کے ساتھ ایشیل کرکٹ کاؤنسل نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ایشیل کرکٹ کاؤنسل نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ایشیل کرکٹ کاؤنسل کب کہاں اور کس فورمیٹ میں کھیلا جائے گا جو چلی دوستو ویڈیو کا آغاف کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کرکٹرڈ بورڈ کے سربراہ رمیز رجا اور سی ای او فیصل حسنین ساتھی مصروفیات کے بائیس ایشیل کرکٹ کاؤنسل کے سنانے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے ایشیل کرکٹ کاؤنسل کے سربراہ جائے شاہ کو ترقی دی گئی ہے کہ وہ دو ہزار چوبیس تک سربراہ برقرار رہیں گے ایسی سی کے جائے شاہ نے دو ہزار اکیس میں نظر حسن کے جانے کے بعد ایسی سی کے پریزیڈنٹ کرسی کو سنبھالا تھا جائے شاہ سے متعلق آپ کو معلومات دیں تو جائے شاہ موجودہ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیٹے ہیں اور بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمدہ بھارت میں سپٹمبر 1988 میں پیدا ہوئے ایشیل کرکٹ سے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایشیل کرکٹ دو ہزار بائیس ستائیس اگس کو سریلنکا میں شروع ہوگا جبکہ کوالیفائنگ راؤنڈ بیس اگس کو ہی شروع ہو جائے گا ستائیس اگس سے گیارہ سپٹمبر کے درمیان ایشیل کرکٹ دو ہزار بائیس کھلا جائے گا اور ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کی بریاد پر یہ ٹورنمنٹ ہوگا کیونکہ ایشیل ٹی میں چاہتی ہے کہ وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جو کہ ابدوبر میں کھیلا جائے گا اس کی تیاری کے لیے ٹی ٹوانٹی کے طرف پر یہ ٹورنمنٹ کھیلے گی تمام ایشیل ٹی میں بھارتی کرکٹ ٹیم دیفینڈنگ جیمپئن کے ساتھ آغاز کرے گی اس ٹورنمنٹ کا کیونکہ دو ہزار اٹھانہ میں جب آخری مرتبہ یہ ایشیل کپ ہوا تھا تو فائنل میں بھارت نے بنگنا در خوشی کرس دیکھ کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا دو ہزار بیس میں یہ ٹورنمنٹ سری لنکا میں ہونا تھا لیکن کرونا پینڈمک کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا اور اب سری لنکا میں ہی ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ بہت زیادہ فیورٹ کرا دیا جا رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو دو ہزار تیس ایشیل کپ کی میز بانی ملنے کے پورے پورے چانسز ہیں اور نائنٹی فائی پرسنٹ یہ بات کنفرم ہے کہ دو ہزار تیس ایشیل کپ کی میز بانی پاکستان کرے گا دوستو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی تو یوٹیوب چینل کرنیش کو لازم سبسکرائب کریں آپ کو ملتا رہے جلدی مرکات ہوگی ایک نیوٹی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ